اومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آنکھا پڑھ درود ہے پرشتوں کا بزیقہ ہاں سلا تو دا سلا شادی کے معنی میں جب ماں حمل سے ہوتی ہے تو سرکار غوثی آزم کی ماں جب حمل سے تھی تو تاریخ یہ کہتی ہے کہ سرکار غوثی آزم کی پیدائش کے بعد میں جب آپ کو مدرسے میں پڑھنے کیلئے بھیجا گیا تو پہلے دن حضور غوثی آزم نے اپنے وستانس کے سامنے بیٹھ کر کے ایک ہی نششت میں بسم اللہ سے لے کر قرآن مقدس کی اتھارہ پارے بغیر دیکھے پڑھ کے سنا دیئے وستانس نے کہا بیٹا اور پہو کہتے ہیں مجھے اس سے زیادہ یاد نہیں ہے کہا کیوں کہا میں اپنے ماں کے پیٹ میں تھا تو میری ماں نے ایام حمل میں اٹھارہ پاروں کی تناوت کی تھی میں نے اپنے ماں کے پیٹ میں اٹھارہ پارے یاد کر لیے تھے اور آج کیا ہوتا ہے ماں اگر حمل سے ہو غوث عظم کی ماں حمل سے تھی تو کیا کر رہی تھی قرآن کی تلاوت کر رہی تھی درود پاک کو پڑھ رہی تھی اللہ اللہ کہہ رہی تھی یہاں کے بارے میں مجھے معلوم نہیں مگر عدے پر میں بہت سارے گھروں میں ہم نے دیکھا کہ جب عورت حمل سے ہوتی ہے تو یہ خرافاتی عورتیں جس کا شوہر پہ گھنگا شریعت سے کوسو دور جس تو معلوم نہیں ہے کہ محبت کیا ہوتی ہے شریعت کیا ہوتی ہے طبیعت کیا ہوتی ہے عورت حمل سے ہے تو بچے کو خوبصورت پیدا کرنے کے لیے عورت اپنی نند کو کہتی ہے لیا ساس کو کہتی ہے لیا دیورانی کو کہتی ہے لیا جٹھانی کو کہتی ہے لیا شوہر کو کہتی ہے لیا کیا لیا خوبصورت بچے کا فوٹو لیا ہے نا ہوتا کی نہیں ہوتا ہے یہاں لگاتے کی نہیں لگاتے مجھے معلوم نہیں عدی پور میں لگاتے ہیں عورت حمل سے ہوتی ہے تو اس دلہن کے روم میں جو حمل والی بچی ہوتی ہے عورت ہوتی ہے ہر طرح خوبصورت بچوں کا فوٹو جس کی آنکھیں خوبصورت دکھنے میں لگے چہرہ چمک دمک والا ہو کہتے ہیں انڈیا کا بچہ خوبصورت نہ ہو تو امریکی بچے کا فوٹو لیا جس بچے کے باپ کے حال کو دیکھا جائے تو باپ بے حیاء ماں کو دیکھا جائے تو ماں بے حیاء چلے تو بے حیائی نظر آئے ارے ایسا فوٹو لگانے کے بعد میں عورت کے شکم سے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے دل کی رہاوت کے لیے تصمیر کا آخر لے کر کے ضرور کچھ کچھ لے کر کے آتا ہے کیا لے آتا ہے خوبصورت بچہ تو نہیں آتا بے حیاء بچہ پیدا ہوتا ہے اے لوگو اگر تمہارے گھروں میں کوئی عورت عمل سے ہو تو اپنے گھروں میں بڑیا تصویریں مت لگاؤ لگانا ہے تو گمت خطرہ لگاؤ لگانا ہے تو غوثی آزم کا روزہ لگاؤ لگانا ہے تو غریب نماز کے کلس والے گمت کو لگاؤ لگانا ہے تو آلہ حضرت کے گمت کے فوٹو کو لگاؤ اور اے بہنوں بیٹیوں جب حمل سے رہو تو ٹی وی مت دیکھو گانا مت سنو بے حیاء چیزوں کو مت سنو بے حیائیوں کو مت سنو بلکہ تمہارا چلنا اسی انداز سے ہو جو غوثی آزم کی ماں نے اپنایا سرکار غوثی آزم کہتے ہیں اے میرے بستاز میں اپنے ماں کے پیٹنے تھا میرے ماں کا معمولیت تھا ماں چلتی تھی قرآن پڑتی تھی اٹھتی تھی قرآن پڑتی تھی بیٹھتی تھی قرآن پڑتی تھی سوٹی تھی قرآن پڑتی تھی روٹی بناتی قرآن پڑتی کپڑے دھلتی قرآن پڑتی جھالوں لگاتی قرآن پڑتی چنانچہ آپ یہ کہتے ہیں اے میرے مستعف میری ماں نے قرآن کو پلہا تو میں اپنے ماں کے پیر کے اندر اکتھارہ مارا قرآن کا یاد کر لیا اگر کون کی بیٹیہ قرآن پہنے گی تو ان کے شکم سے آنے باہر کوئی آگ نہیں ہوگا مدینہ کے مصطفیٰ کا سرچہ اولان ہوگا بے شک بے شک شمخان ایسا ماحول بناو اور اے نوجوانوں جب اپنی عورتوں کے پاس جاؤ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ کر جاؤ کیا کر کے جاؤ کیونکہ شیطان ہمیشہ خلال واقع کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جاؤ گے باوضو ہو کر کے جاؤ گے تو اس کی برکتیں تا عمر ملے گی حدیث پاک میں اگر کوئی شخص اپنی عورت کے پاس گیا بسم اللہ پڑھ کر اس سے بچہ قرار پایا تو جب تک اس کی سانس چلے گی ما باقو اللہ نیکیاں تا فرمائے گا ہے نا تو یہ سب چیزیں آپ لوگ سیکھئے